ٹائٹینک ایک مسافر بردار برطانوی بحری جہاز تھا جو سن 1912 میں شمالی بحر اوکیانوس میں بڑے حادثے کا شکار ہو کر ڈوب گیا اس حادثے کی کئی دہائیوں بعد تک ماہرین جہاز کے ڈوبنے کا مقام تلاش کرنے میں ناکام رہے تاہم سن 1985 میں ڈوبنے والی دو آبدوزوں کی تلاش کے داران ٹائٹینک کا سراغ مل گیا ایک سو نو برس بید جانے کے باوجود ٹائٹینک جہاز کے حادثے کے بہت سے پہلو سائنس دانوں کے لیے ماما ہے بحری جہازوں کی تاریخ کا یہ مشہور اور خوفناک تلین حادثات تب پیش آیا جب 15 اپریل 1912 کو رات کے دو بچ کر بیس منٹ پر ٹائٹینک ایک برفانوی تودے یا آئس برک سے ٹکڑا کر نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل کے قریب ڈوب گیا تب اس پہری جہاز کے دنیا کا پورتائیوش ترین اور محفوظ ترین جہاز سمجھا جاتا تھا جس کے ڈوبنے سے ڈیڑھ ہزار سے زائد افراد ہلاک ہوئے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹائٹینک کے ملوے کو ایٹلانٹی کے گہرائیوں میں کتنے عرصے بعد تلاش کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یقین نہ ہے مگر اس جہاز کا ملوہ ڈھوننے میں کئی اشرے لگ گئے بلکہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب خیال کیا جا رہا تھا کہ اسے کبھی دریافت نہیں کیا جا سکے گا درحقیقہ ٹائٹینک کو دریافت کرنے کی کہانی بھی کم دلچسپ نہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ کوئی سائنسی کوشش نہیں تھی بلکہ ایک خفیہ امریکی آپریشن کا نتیجہ میں اس کا سراغ بڑا دراصل سمندر کی گہرائی میں ڈوب جانے والی دو جوہری آپ دوزوں کو دریافت کرنے کا خفیہ مشن ٹائٹینک تک پہنچنے کا باعث بنا بحری جہاز ڈوبنے کے 73 سال بعد سن 1985 میں امریکی نیوی کے اہددار اور بحری سائنسدان رابرٹ بیلڈ کی سبراہی میں ایک ٹیم نے اسے ڈھونڈا تھا کہا جاتا ہے کہ جس مقام پر ٹائٹینک برفانی تودے سے ٹکرائے تھا اور کپتان نے مدد کی کال کی تھی اس لوکیشن سے وہ کھسکا ہوا میلوں دور نکل گیا تھا اور مہمجوہوں کو سینکڑوں میل تک کے علاقے کو کھنگالنا تھا ٹائٹینک کے بحری قبر کی تلاش کے لیے متعدد مشنز روانہ ہوئے جن میں سے ایک سر 1970 میں رابرٹ بیلڈ کی قیادت میں جانے والا مشن بھی تھا مگر سب کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑا رابرٹ بیلڈ اس وقت امریکی نیوی کے کمانڈر نیشنل جیوگرافک اور وڈ ہول آشین گرافک انسٹویشن کے سائنس دان تھے اور ٹائٹینک کو دھونڈنا ان کا خواب تھا مگر ایک بار مہم کے ناکامی کے بعد ایسا لگتا تھا کہ ان کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا اس دانہ رابرٹ بیلڈ نے بغیر انسانوں کے کام کرنے والی کیمرہ سلیٹ بھی تیار کر دیا تھا جس کو سمندر کی سطح پر موجود کسی بھی بحری جہاز سے منسلک کر کے سمندر کی گہرائی میں بیس ہزار فٹ تک پھیجا جا سکتا تھا وہ اس کیمری کی مطلب سے ٹائٹینک کو تلاش کرنا چاہتے تھے مگر امریکی بحریہ اس ٹیکنالوجی سے یو ایس ایس کارپین اور تھریشر ٹو نامی جہوری آبدوزوں کو تلاش کرنے میں دلچسپی لے رہی تھی جو سر 1960 کی دہائی میں ایٹلانٹک کی گہرائی میں کھو گئی تھی اس طرح دونوں فریقین کے درمیان سمجھوتا ہوا کہ اگر رابرٹ نے کامیابی سے دونوں آبدوزوں کو ڈھونڈ لیا تو وہ موہم کے مختص بچے ہوئے وقت میں ٹائٹینک کی تلاش کا کام بھی کر سکیں گے چونکہ اس وقت امریکہ اور سوویٹ چونین کے درمیان سب جنگ عروج پر تھی لہٰذا اس آپریشن کو خفیہ رکھا گیا بلکہ دنیا کے سامنے اسے ٹائٹینک کی تلاش کے مشن کے طور پر پیش کیا گیا حالانکہ اصل مشن آبدوزوں کی تلاش تھا رابرٹ بیلڈ کو امریکی نیوی کے کمانڈر کے بجائے دنیا کے سامنے اورشن گریفٹ کے طور پر پیش کیا گیا تھا اور اس مشن کا راز سن دوہزار کی دہائی میں خفیہ فوجی دستویزات عام ہونے پر سامنے آیا رابرٹ نے سن 1984 کے موسم گرمہ میں تھریشن نامی آبدوز کی تلاش کا کام شروع کیا رابرٹ کو ان تھا کہ نیوی کے مشن کے باعث ان کے پاس ٹائٹینک کو تلاش کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوگا اس لئے انہوں نے فرنچ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف ایکسپلیشن آف دی سی سے شراکت داری کر لے جولائی سن 1985 میں فرنچ تحقیقاتی ادارے نے اس علاقے کو کھنگالنا شروع کیا جہاں مانا جا رہا تھا کہ ٹائٹینک غرق ہوا تھا مگر پانچ ہفتوں کی تلاش کے باوجود مشن کے ہاتھ کچھ نہیں لگا اس ناکامی کے بعد ٹائٹینک کی تلاش کمیشن رابرٹ اور ان کے عملے کو مل گیا جنہوں نے سکاپین کا سروے مقامل کر لیا تھا مگر رابرٹ بیلڈ کے پاس ٹائٹینک کی تلاش کے لیے محض بارہ دن باقی بچے تھے ان کے ذہن میں تلاش کے لیے ایک نئی ٹیکنیک موجود تھی امریکی آپ دوزوں کی فوٹوگرافی کے ذاران انہوں نے دریافت کیا کہ سمندری کرنٹ تہہ میں گرنے کے ذاران جہازوں کے ملبے کے ساتھ چلتا ہے جس سے ملبے کی ایک طویل چین بن جاتی ہے اس بات کو ذہن میں رکھ کر انہوں نے ٹائٹینک کے دھانچے کی جگہ اپنی ٹیکنالوجی سے تہہ میں ملبے کی اس لمبی لکیر کو جانچنا تھا ایک بار وہ لکیر مل جاتی تو جہاز کو دھوننا بھی آسان ہو جاتا اس نئی طریقہ کار سے انہیں سرچ ایریا کو بڑھانے کا موقع ملا سات افراد اس ڈیٹا کو دیکھ رہے تھے اور چوبیس گھنٹے کام کیا گیا بلاخر یہ طریقہ کار کام کر گیا اور ایک ہفتے کی تلاش کے بعد یکم ستمبر سن انیس سو پچاسی کو رات گئے جب رابرٹ بیلٹ بستر پر لہٹی ہوئے تھے تو ان کے جہاز کا ببرچی آیا اور انہوں نے بتایا کہ آن ڈیوٹی ٹیم کی جانب سے انہیں بلایا جا رہا ہے رابرٹ نے دیکھا کہ لائیو ویڈیو فیڈ میں ایک دھاتی چیز نظر آ رہی تھی جو کہ ٹائٹینک کا ایک بوائلٹ تھا جسے دیکھ کر عملے میں خوشی کلہ دوڑ گئے اور وہ جشن بنانے کے لئے تیار ہو گئے اسی لمحے رابرٹ بیلٹ کو احساس ہوا کہ رات کے دو بچ کر بیس منٹ ہوئے ہیں یعنی وہی وقت جب ٹائٹینک ڈوبا تھا اور اپنے ساتھ ڈیڑھ ہزار سے زیادہ افراد کی موت کا باعث بنا تھا رابرٹ بیلٹ کے مطابق ٹائٹینک ڈوبتے ہوئے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اس کا اگلا حصہ حیران کنطور پر ٹھیک تھا جبکہ پچھلے حصے کو زیادہ نقصان پہنچا تھا جہاز کے متعدد حصے ٹوٹ فوٹ کا شکار تھے جبکہ ٹوٹے برطن فرنیچر کے ٹکڑے اور متعدد اشیاء نظر آ رہی تھی اتنے ورسوں میں سمندری مردار خور انسانی واقعات کو حضم کر چکے تھے ان کے بس چمڑے کے جوتے نشانی گتار پر نظر آ رہے تھے ٹائٹینک کی دریافت کے چار دن بعد تفانی موسم کے باعث تحقیقی ٹیم کو وہاں سے نکلنا پڑا لیکن درجنوں سائنسانوں نے بعد میں اس جگہ کی جانچ پرتال کی رابرٹ بیلرڈ بھی دوبارہ سر منسل شیاسی کے موسم گرمہ میں اس جگہ پر گئے اور اس بار انسان بردار آپ دوست کے ذریعے وہاں پہنچ کر جانچ پرتال کی تاہم انہوں نے جہاز میں سے کسی بھی قسم کی نوادرات نکالنے کے مخالفت کرتے ہوئے موقف اکتیار کیا کئی جہاز اور اس کے مسافر پرسکون طریقے سے سمندر کی تہمیں سو رہے ہیں لہٰذا انہیں چھیڑنا مناسب نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا